بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید ہے آپ کی تک ہوں گے تو ویورز آج ہم سیکھیں گے ایم ایس ورڈ میں فارمولز لگانا جی ہاں ایم ایس ورڈ میں فارمولز لگانا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فارمولز لگانے کے لئے ہم اکثر اور بیشتر ایم ایس ایکسل کو یوز کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو سیکھا ہوں گا کہ ہم ایم ایس ورڈ میں بھی کئی فارمولز لگا سکتے ہیں تو جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویس ہے کہ اگر آب ہی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہاں پر ہمارے پاس ہے کچھ ڈیٹا جو ہمارے یہاں پر ٹیبل پہ موجود ہے تو ان ڈیٹا پہ ہم فارمولا لگائیں گے لیکن فارمولا لگانے سے پہلے آپ دو تین باتیں ضرور سمجھ لیجئے گا آپ کو یہاں ایم ایس ورڈ میں فارمولا انزرٹ کرنے کے لیے کنٹرول پلس ایف نائن پریس کرنا ہوگا اپنے کی بورڈ سے فارمولا انزرٹ کرنے کے لیے ہم کیا پریس کریں گے کنٹرول پلس ایف نائن اور فارمولا جب ہم لگا دیتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم پھر کی بورڈ سے جسٹ ایف نائن پریس کریں گے کنٹرول کے ساتھ نہیں صرف ایف نائن دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم ایس ایکسل لائک میں جاتا ہوں ایم ایس ایکسل پر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایم ایس ایکسل جو ہے وہ اپنے جتنے بھی سلز ہے جتنا بھی اس کا ورکشیٹ ہے اس پر جتنے بھی کالمز اور جتنے بھی روز ہے ان کو وہ ڈیفائلٹ کچھ نیم دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو کالم پہلا والا کالم ہے یہ ہے کالم اے اسی طرح یہ ہے کالم بی یہ ہے کالم سی یہ ہے کالم ڈی ای ایف جی ایچ آئی یہ اور اس طرح یہ سارے کے سارے کالم ہے اسی طرح اگر آپ روز کو دیکھ لے تو یہ ہے رو ون رو ٹو رو تری اور اسی طرح فار فائل سیکس سیون ایٹ اسی طرح کے روز ہے تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ہمارا پہلا جو کالم ہوگا وہ ہوگا اے اور ہمارا پہلا جو رو ہوگا وہ ہوگا ون اسی طرح ہم جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو کالم ہمارے بڑھیں گے اے بی سی ڈی ای ایف اور روز جو ہے وہ ہے ون ٹو تری فار فائل سیکس تو ہم جاتے ہیں واپس ایم اس ورڈ پر یہاں پر آپ کی آسانی کیلئے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ ہے کالم اے کالم بی کالم سی کالم ڈی کالم ای کالم ایف اور اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے رو ون رو ٹو رو تری رو فار رو فائل اور رو سیکس اور رو سی ون میں ہم فارمولا لگائیں گے تو میں آ جاتا ہوں یہاں پر رو سی ون پہ اور سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسے پہلا پوائنٹ بتایا کہ ہم فارمولا کو انزرڈ کرنے کے لئے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایف نائن پرس کریں گے جیسے ہی آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایف نائن پرس کریں گے تو یہ دو بریکٹس بن جائیں گے اب یہاں پر ہم جیسے کہ ایکسل میں فارمولا لگاتے ہیں بلکل اسی طرح ہم اپنے کی بورڈ سے پرس کریں گے اس ایکل ٹو اور ہم یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سم کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے کی بورڈ سے لکھیں گے سم پھر ہم پرس کریں گے بریکٹ سٹارٹ اور یہ ہے کولم اے اور یہ ہے رو ون تو کالم اے رو ون سے لے کر کالم اے رو سکس تا میں پلس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا کالم اے رو ون اور اس کے بعد میں لکھوں گا ڈبل ڈاٹ اور کالم اے رو سکس اس کے بعد میں بریکٹ بند کر دیتا ہوں اس ایکل ٹو سم پھر بریکٹ سٹارٹ پھر کالم اے لکھ دیا پھر رو ون لکھ دیا اس کے بعد کالم اے اور رو سکس اور بریکٹ بند اب جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ فارمولہ اے پرائی کرنے کے لیے میں اپنے کی بورڈ سے کیا پرس کروں گا اے پرس کروں گا اے پرس کروں گا تو آپ دیکھ لے کہ میرا فارمولہ اے پرائی ہو چکا ہے اور یہ سارے ڈیٹا کا سم اور یہ سارے ڈیٹا کا سم آ گیا ہے سیم اسی طرح اگر ہم دوسرا فارمولہ اے پرائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے کی بورڈ سے پرس کر لیں گے پرس کر لیں گے کنٹرول پلس ایف نائن اس کے بعد اس ایکل ٹو اور ہم یہاں پر اور فارمولہ لگاتے ہیں ایوریج کا ایوریج 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 پھر بریکٹ سٹارٹ اور یہ ہے اب ہمارے پاس کولم بی تو ہم دیکھ دیتے ہیں بی اور رو ون اس کے بعد ڈبل ڈاٹ اور کولم بی رو سکس اور بریکٹ بند کر دیتے ہیں اور اپنے کی بورڈ سے پرس کرتے ہیں ایف نائن جیسے ہم نے پریس کر لیا تو ہمارے پاس ایوریج آ گیا ہے اس ڈیٹا کا اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا میں منیمم کون سا نمبر ہے تو ہم اس کے لیے بھی منیمم کا فارمولہ لگا سکتے ہیں ہم اپنی کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں کنٹرول پلس ایف نائن پھر ایس ایکل ٹو اور منیمم پھر بریکٹ سٹارٹ اور کالوم سی ون سے کالوم سی سکس اور بریکٹ بن اور کی بورڈ سے ایف نائن تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سب سے چھوٹا جو وہ ہمارے پاس ڈیٹ تھا وہ تھا ون سکسٹی ٹو تو وہ آٹومیٹکلی آ گیا ہے اسی طرح اگر ہم میکسیمم چک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے پریس کر لیں گے کانٹرول پریس ایف نائن پھر اس کے بعد ایس ایکل ٹو اور یہاں پر ہم معلوم کنا چاہ رہے ہیں میکسیمم میکس اور بریکٹ سٹارٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کالوم ڈی ون اور کالوم ڈی سکس اور بریکٹ بن اس کے بعد ہم پریس کریں گے ایف نائن تو جیسے ہی ایف نائن ہم نے پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ریجٹ ہمارے پاس تھا وہ تھا ون ٹو زیرو زیرو اور یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے اگر ہم اس میں کچھ ایک رو جو ہے ایک سل جو ہے دوسرے سل سے مائنس کنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم یہاں پر کنٹرول پلس ایف نائن اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے اس ایکل ٹو اور لائک میں نے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو ای کالم میں رو نمبر ون سے رو نمبر ٹو مائنس ہو جائے تو اس کے لئے میں لکھ دیتا ہوں ای مطلب کالم ای اور پھر ون مطلب رو ون اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں مائنس اور ای مطلب کالم ای اور ٹو مطلب رو ٹو تو میں یہاں سے پریس کر دیتا ہوں اپنے کی بارڈ سے ایف نائن جیسے ہی میں نے ایف نائن پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ نو سو چار سے پان سو چوبن مائنس ہو گیا اور ہمارے پاس آ گیا تین سو پچاس اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دیتا دوسرے ڈیٹا پر ڈیوائیڈ ہو جائے تو بھی ہم یہاں پر فارمولس کے ذریعے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر پریس کر لیا کنٹرول پلس ایف نائن اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایف کالم ہے اس میں ہمارا جو پہلا رو ہے اس یہ رو ڈیوائیڈ ہو جائے دوسرے رو پہ تو میں یہاں پر پریس کروں گا اس ایکل ٹو اس کے بعد ایف ون اور ڈیوائیڈ بائی اور ایف ٹو اور میں پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے ایف نائن جیسے ہی میں نے ایف نائن پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی نیا ٹرک ہم سیکھیں گے ایم اس ورڈ میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا